بر محمد و علی محمد بل انتر صلوات اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد ویورس جیسا کی آپ کو پتا ہے کہ آج دس اپریل بروز سنیچر آن لائن گلوبل جشن نور جو گلوبل حسنی مشن کی جانب سے اورگنائز کیا جا رہا ہے حالانکہ آپ کی نالج میں ہوگا یہ گلوبل جشن نور پچھلے کئی برسوں سے ڈلی کے ایوان غالب آڈیوٹوریم میں ہوتا چلا آ رہا ہے مگر اس سال کرونا وبا کی وجہ سے اور ہماری حکومت کی جو گائیڈ لائنس جاری ہو گئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ پروگرام ہمارا آن لائن منقید کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ اس سے عظیم الشیان آن لائن گلوبل جشن نور میں ہمارے ساتھ ہندوستان و ہندوستان کے بہر کے شورائے اکرام آن لائن جڑیں گے اور اپنا اپنا کلام پیش کریں گے کیونکہ ہمارا آج کا یہ جشن امام مہندی علیہ السلام سے منصوب ہے تو میری تمام مومنین جو اس وقت ہمارے ساتھ فیس بک اور یوٹیوب پر حسینی ازدار پروڈیکشن پر جڑے ہوئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں تاکہ ہمارا یہ جو آن لائن گلوبل جشن نور کا انعقاد کیا جا رہا ہے انشاءاللہ وہ تمام مومنین تک پہنچے اور وہ اس خوبصورت جشن میں شریک ہو سکے ہیں انشاءاللہ اس آن لائن گلوبل جشن نور میں جو شائر اہل بیعت علیہ السلام تشریف لائیں گے ان کے اسم گرامی اس طریقے سے ہے جانپور کی سرزمین سے پہلی بار ہمارے گلوبل حسینی مشن کے اس جشن میں شریک ہونے کے لیے آن لائن تشریف لے کر آئیں گے جناب منظر نصیر صاحب اور کینیڈا کی سرزمین سے شائر اہل بیعت علیہ السلام جناب زفر عباس زفر صاحب ویورز زفر عباس زفر صاحب کی بڑی خدمات ہیں گلوبل حسینی مشن میں وہ مستقل گلوبل حسینی مشن کے تمام پروگرامز میں شریک ہوتے ہیں جاہے وہ آن لائن ہو یا وہ نجف اشرف میں ہو یا وہ کربلائے محلہ کی سرزمین پر ہو یقینا ان کی بڑی خدمات ہیں گلوبل حسینی مشن میں میں گلوبل حسینی مشن کے چیئرمین خادم غازی سید ذلفقار احمد چھمن صاحب کی جانب سے اور گلوبل حسینی مشن کے وائز چیئرمین جناب محسین شاہ نکوی صاحب کی جانب سے زفر عباس زفر صاحب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں اور ہماری محفل کے اس عظیم الشان کاروان کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ جرمنی کی سرزمین سے شایر اہل بیت علیہ السلام جناب اقبال حیدر صاحب جو انشاءاللہ جرمنی کی سرزمین سے ابھی آپ کے روبرو تشریف لے کر آئیں گے اور تقریر کے فرائز کو انجام دینے کے لیے ہمارے ساتھ انشاءاللہ جڑیں گے خطیب مولا غدیر علی جناب مولانا رحمت حسین نکوی صاحب لخنو سے ان کی بھی بڑی خدمات ہیں گلوبل حسینی مشن میں اور مولا نے انہیں یہ شرف حاصل کیا ہے کہ انہوں نے گلوبل حسینی مشن کی شبہ داری جو کربلائی مولانا میں ہوتی ہے خطاب فرمایا ہے ان کی بھی بڑی خدمات ہیں گلوبل حسینی مشن میں میں ان کا بھی گلوبل حسینی مشن کے چیئرمین خادم غازی سید ظلفقار احمد چھمن صاحب کی جانب سے اور جناب محسین شاہ نفکی نئی اور کی جانب سے جو گلوبل حسینی مشن کے وائس چیئرمین ہیں میں ان کی جانب سے بھی مولانا رحمت حسین نکوی صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ وہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ آن لائن جڑے ہوئے ہیں اور اس سے محفل کا آغاز کریں گے جناب کاری ندیم نجفی صاحب لخنو کی سرزمین سے میں ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں اور اس عظیم الشان آن لائن گلوبل جشن نور میں شایر اہل بیت علیہ السلام جناب نایاب بلیاوی صاحب ہمارے ساتھ آن لائن جڑیں گے آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ جناب نایاب بلیاوی صاحب کی صحت کے لیے دعا ضرور کریں کہ ابھی حال میں ہی ان کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ان کے پیر میں فیکچر ہو گیا ہے تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ان کی صحت کے لیے دعا کریں اور یقینا اس جشنے میں وہ شریک ہے ہمارے ساتھ تو میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ اس جشنے کے طفیل میں بارگاہ امام میں دعا کریں کہ ان کو جلد سے جلد شفای کاملہ عطا ہو اور شایر اہل بیت علیہ السلام جناب فیاض رائع بریلوی صاحب بھی ہمارے ساتھ اس عظیم الشان آن لائن گلوبل جشن نور میں جڑیں گے اور بارگاہ امام مہندی علیہ السلام میں اپنا کلام پیش کریں گے ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ انشاءاللہ ہماری اس سے آن لائن گلوبل جشن نور میں ہندوستان کے مشہور و معروف منقبت خان نوا خان صفیر اعظہ جناب سید امیر حسن آمیر صاحب بھی ہمارے ساتھ آن لائن جڑیں گے اور اپنا کلام پیش کریں گے ایک بار پھر میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں تاکہ ہمارا یہ پروگرام ہماری یہ عظیم الشان آن لائن گلوبل جشن نور جو آن لائن برپا کیا گیا ہے اس میں لوگ شریک ہو سکیں تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں آئیے اب ہم اپنے جشن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور میں دعوت سخن دے رہا ہوں قاری ندیم نجفی صاحب سے جو ہمارے ساتھ لخنوں کی سرزمین سے آن لائن جڑے ہوئے ہیں تو میں اب ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے اس گلوبل جشن نور کا جو آن لائن برپا کیا گیا ہے اس کا آغاز دلاوت قرآن پاک سے کریں اللہم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والدین والزیطون وطورجینین بهذا البلد الامین لقد قلقنا الانسان في احسن تقریم ثم رد النام اصفل سافلین اِلَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ فَلَوْمْ اَجْرُوا غَيْرُ مَمْنُومُ والدین والزیطون وطورجینین وهذا البلد الامین لقد قلقنا الانسان في احسن تقریم ثم رد النام اصفل سافلین اِلَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ فَلَوْمُ أَدْرُوا غَيْرُ مَمْنُومُ فَمَا يُكَوِبُكَ بَعَدُ بِالدِينَ فَلَيْسَ لَهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَمَا يُكَوِبُكَ بَعَدُ بِالدِّينَ أَلَيْسَ لَهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَدِيُ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ وَصَدَقَ مَعْلَانَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِي بِنْ أَبِي طَالِبِ لِي خَمْسَةٌ فِي بِهَا هَرَّ الْبَاءِ الْحَاتِمَا المُصْتَفَى وَالْمُرْتَضَى وَابْنَهُمَا وَالْفَاطِمَا اللَّهُمَّا أَسْلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ سبحان اللہ سبحان اللہ میں قاری ندیم نجافی صاحب کا گلوبل حسینی مشن کی جانب سے تہہ دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں آئیے اب ہم اس جشن کے پہلے شاعر کو آواز دینے سے پہلے ایک شیر پیش کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک کے بعد ایک شاعر اہلِ بیعت علیہ السلام آپ کے روبرو تشریف لے کر حاضر ہوتے رہیں گے کہ جب امام غیبت کی وادیوں سے آئیں گے کہ جب امام غیبت کی وادیوں سے آئیں گے کفر سر نبو ہوگا اور عید ہم منائیں گے کفر سر نبو ہوگا عید ہم منائیں گے وہ حیات کے لمحے وہ حیات کے لمحے کس قدر حسی ہوں گے وہ حیات کے لمحے کس قدر حسی ہوں گے ان کے جب قیادت میں ہم علم اٹھائیں گے ان کی جب قیادت میں ہم علم اٹھائیں گے آئیے انہی شیر کے سائے میں اب میں اس جشن کے پہلے شائر کو آپ کی روبرو پیش کر رہا ہوں تو میری گزارش ہے اس جشن کے پہلے شائر جناب منظر نصیر صاحب جو جانپور کی سرزمین سے ہمارے ساتھ آن لائن جڑے ہوئے ہیں تو ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ہمارے سامائین کے سامنے آئے اور اپنا کلام پیش کریں جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ منظر نصیر صاحب کا استقبال ایک باوازے بلند نارے سلواز سے کریں اللہم سلی علی محمد و علی محمد سلام علیکم ناظرین قرام انجیسہ کی آپ جانتے ہیں گلوبل حسینی میشن کی جانب سے ہونے والا جشن نور کینسل ہو چکا ہے ملتوی ہو چکا ہے لہٰذا یہ حسینی ازادار پروڈیکشن نے یہ ہائیدر کانپوری صاحب نے یہ راستہ نکالا ہے تاکہ مولا کی مدھا کا سلسلہ جاری رہے اور آن لائن پروگرام کیا جا سکے میں مشکور ہوں تمام احباب کا جنہوں نے مجھے یہ موقع پر آہم فرمایا بس مولا کی مدھا میں ایک مطلع اور چند شیر حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں گے نا خنجر ساتھ رکھتے ہیں نا نیزہ ساتھ رکھتے ہیں ملاحظہ فرمائیں گے مطلع نا خنجر ساتھ رکھتے ہیں نا نیزہ ساتھ رکھتے ہیں نا نیزہ ساتھ رکھتے ہیں جو باطل کو ہلا ڈالے وہ لہجہ ساتھ رکھتے ہیں اور شیر حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں مولا اپاس کے چاہنے والے جہاں جہاں ہیں ملاحظہ فرمائیں ایک قافیہ کا سرف ہے ملاحظہ فرمائیں کہ علی کے چاہنے والے ہمیشہ سورت پر جم ملاحظہ فرمائیں علی کے چاہنے والے ہمیشہ سورت پر جم جہاں بھی رہتے ہیں عرش مولا ساتھ رکھتے ہیں جہاں بھی رہتے ہیں عرش مولا ساتھ رکھتے ہیں اور یہ بھی شیر حاضر فرمائیں کہ فراز دار سے بھی سم نے یہ عرشاد فرمائیں فراز دار سے بھی سم نے یہ عرشاد فرمائیں عرشاد فرمائیں عرشاد فرمائیں عرشاد فرمائیں کہ بہاں لے جائے جو ہر سال فتو کی دکانوں کو بہاں لے جائے جو ہر ہر سال فتو کی دکانوں کو ہم اپنی آنکھ میں ایک صدریا ساتھ رکھتے ہیں ہم اپنی آنکھ میں ایک صدریا ساتھ رکھتے ہیں اور مخطہ حاضر کرتا ہم عرشاد فرمائیں بالخصوص تمام شہرہ جو حاضر ہے جو مخطہ اور دعا میں شامل رکھیں گے اگر پسند آئے گا مخطہ مولادہ فرمائیں ساتھ رکھتے ہیں امام اثر کے اصلاً سپائی ہیں وہی منظر مولادہ فرمائیں کہ امام اثر کے اصلاً سپائی ہے وہی منظر وہ جو ماتم کے حلقے میں مسلح ساتھ رکھتے ہیں وہ جو ماتم کے حلقے میں مسلح ساتھ رکھتے ہیں نہ خنجر ساتھ رکھتے ہیں نہ نیزہ ساتھ رکھتے ہیں جو باطل کو ہلا ٹالے وہ لہجہ ساتھ رکھتے ہیں بہت شکریہ ادا کر رہا ہوں اپنا کلام پیش کیا اور ہماری چھوٹی سی آواز میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں اس جشن میں چھوٹی سی خطابت جشن میں خطابت بھی ضروری ہے اس جشن میں خطابت کی طرف چلتے ہیں اور میں آواز دینے جا رہا ہوں خطیب مولا غدیر علی جناب مولانا رحمت حسین نکوی صاحب جو ہمارے ساتھ لخنو کی سرزمین سے جڑے ہوئے ہیں تو سامین میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ خطیب مولا غدیر علی جناب مولانا رحمت حسین نکوی صاحب کا استقبال ایک باواز بلند نعرے سلواز سے کریں حضرات ناظرین سلام علیکم اول اول گلوبل جشن نور کی مبارک بات حسین ازدار پروڈیکشن کے تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جیسا کہ آپ کے علمے ہیں گلوبل جشن نور وشتہ کئی برسوں سے برادر عزیز خادم غازی انعام ذلفقار احمد چھممن صاحب منقد کرتے چلے آ رہے ہیں اس سال بھی ہونا قرار پایا تھا لیکن حکومت کی طرف سے جو نئی گائیڈ لائن کرونا کی آئی ہے اس سبب اجازت نہیں ملی ہے بہرحال بہرحال ذکر اہل بیت جاری و ساری ہے یہ نہ کل محتاج رہا ہے اور نہ آج یا نہ کل رہے گا انشاءاللہ ہمیشہ ہوتا رہے گا اور اس میں بھی ہم سب کا امتحان ہے انشاءاللہ جشن نور کی برکت سے پوری دنیا میں سکون اور امن ہوگا کرونا وبا سے نجات ملے گی اور کاروبار میں اضافہ ہوگا بالخصوص ذلفقار احمد چھممن صاحب ان کی فیملی کی توفیقات میں اضافہ ہو اور اس جشن میں شریک ہونے اور تمام مومنین شغراء علماء خطباء ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے حضرات ناظرین میں نے آپ کے خدمت میں قرآن کریم کی ایک ایسی آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل تو مٹنے والا ہی تھا یہ وہ آیت ہے کہ جب خانِ کعبہ سے پہلے امام کا ظہور ہوا مولودِ کعبہ کی ولادت ہوئی تو آپ کے دوش مبارک پر یہی آیت کندہ تھی جال حق وزحق الباطل ان الباطلہ کانا زہوقہ حق آ گیا باطل مٹ گیا اور باطل تو مٹنے والا ہی تھا اور جس امام کے سلسلے میں ہم جشن نور منا رہے ہیں جب آپ کا سامرہ میں ظہور پر نور ہوا تو آپ کے دوش کے اوپر بھی یہی آیت لکھی ہوئی تھی کندہ تھی جال حق وزحق الباطل ان الباطلہ کانا زہوقہ حق آ گیا باطل مٹ گیا اور باطل تو مٹنے والا ہی تھا اس لیے کہ جو دین حق کو دین اسلام کو آدم سے لے کر خاتم تک انبیاء و مرسلین نے پہنچایا تھا اور اسی دین حق کو بچانے کے لیے بارہ اماموں نے اس کی بقا کی تو پہلے سے لے کر آخری امام تک یہ دین کے بقا کے لیے دین کے بچانے والے ہیں ازان محترم آپ کی خدمت میں میں ارز کروں کہ ہمارے بارے میں امام علیہ السلام کے ولادت بسعادت کے سلسلے میں جشن ہو رہا ہے تمام ناظرین کی خدمت میں اتنا ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کی حجت ہے یہ جو چودہ معصومین ہیں یہ نور کے نہیں ہیں یہ نور کے خلق نہیں ہیں نور کے نہیں بنے ہیں اللہ کے نور سے بنائے گئے ہیں اللہ کے نور سے خلق ہوئے ہیں نور کا ہونا اور ہے نور سے ہونا اور ہے اللہ نے حدیث قصی میں کہا تھا کہ میں چھپا ہوا خزانہ ہوں میں نے چاہا کہ میں اپنے آپ کو پہچنوا ہوں تو میں نے نور محمد کو خلق کیا اور اس کے دو ٹکڑے کیے آدھا نور محمد آدھا نور علی پھر نور زہرہ کو خلق کیا پھر نور حسنین کو ہیں جو اللہ کے نور سے خلق ہوئے ہیں یہ اپنے کو پہچنوانے نہیں آئے ہیں بلکہ اللہ کا تعرف کرانے آئے ہیں ازان محترم عقیدہ مہدویت یہ ہے کہ اپنے پرائے گانے یا گانے سب اس بات پر متفق ہیں کہ جو امام کو مانتا ہے وہ بھی جو امام کو نہیں مانتا وہ بھی کہ سب ہی کہتے ہیں کہ مہدی نام کا ایک آئے گا جو حق والا ہوگا جو حق پرست ہوگا حق کا پرچم ملند کر رہا ہوگا اور جب وہ دنیا میں آئے گا تو دنیا میں جو ظلم و جور ہوگا جو دہشتگردی ہوگی جو ٹیررزم ہوگا اس کو ختم کر دے گا عدل و انصاف قائم کر دے گا اب کیسے پتہ لگایا جائے بھئی امامت کا سلسلہ دنیا میں دو طرح کا ملتا ہے کچھ امام ہیں جن کو امت نے خود بنا لیا اور بارہ امام ہیں جسے اللہ نے بنا کر بھیجا لفظوں کو بدل کروں بدل کے عرض کروں ناظرین کے خدمت میں کچھ امام ہیں جو خود ساختہ ہیں اور بارہ جو ہیں وہ خدا ساختہ ہیں یعنی جو چار ہیں جن کو لوگوں نے امام بنایا جو بارہ ہیں جنہیں اللہ نے بنا کر بھیجا اور جنہوں نے چار اماموں کو مانا ان کے احاں عقیدے اصول دین کے عقیدوں میں تین عقیدے ہیں توحید نبوت قیامت لیکن جو اللہ کے بنایا وہ اماموں کو مانتے ہیں جو خدا ساختہ اماموں کو مانتے ہیں ان کے احاں عقیدے پانچ ہے توحید عدل نبوت امامت قیامت کیا مطلب ہے جہاں سلسل امامت من جانب اللہ والا آجائے ان کے یہاں اصول دین پانچ ہے جس میں توحید کے فوراں بعد عدل الہی ہے اور جہاں اپنے بنائے ہوئے اماموں کا سلسلہ ہے وہاں توحید کے بعد عدل نہیں ہے یعنی جب اللہ ہی کو انصاف ورنی مانتے ہیں تو روز محشر انصاف کیا ہوگا جزا کیا ہوگی سزا کیا ہوگی عزیز آنے محترم بہت مختصر تقریر ہے میں اس میں کیا عرض کروں آن لائن محفیل ہو رہی ہے ظاہر عباد کے شورا کو ابھی آپ سنیں گے اور یوں بھی جشن میں تقریر کی زیادہ گنجائش نہیں ہوتی ہے بس حصول سواب اور حکم تعمیل کی غرض سے چند منٹ میں بھی ذکر اہل بیت کا شرف اور سعادت حاصل کرلوں بہرحال میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ہمارے امام کے اوپر اعتراض ہوتا ہے وہ ان کی غیبت اور ان کی زندگی پر ہوتا ہے میں اس کے سلسلے میں سے اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ امام کی غیبت کو سمجھنے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ یہ ہمارا جسم ہے جو بھی اعتراض کرتا ہے جو جسم انسانی اللہ نے خلق کیا یہ مختلف اجزہ کے اوپر یعنی مختلف اجزہ کے اوپر مشتمل ہے یعنی جدہ جدہ پارٹس ہیں اس کے جیسے اجزہ آنکھیں ایک جز ہے کان ایک جز ہے زبان ایک جز ہے دماغ ایک جز ہے دل ایک جز ہے ہاتھ ایک جز ہے پیر ایک جز ہے تو یہ مختلف اجزہ سے مل کر ایک جسم بنا بلکہ جسم کی ایک کائنات بن گئی اور اس جسم کے اندر اللہ نے اپنا امرِ الٰہی اس کے اندر رکھا امرِ الٰہی کیا ہے روح جنابِ آدم کی جب خلقت ہو رہی تھی ان کا پتلہ بنایا گیا آنکھیں بنائی گئیں زبان بنایا گیا چہرہ بنایا گیا سر بنایا گیا سینہ بنایا گیا دل بنایا گیا ہاتھ پیر بنایا گیا اللہ کا کیا حکم تھا اس پر تمام ملتِ مسلمہ متفقِ قرآن کے اندر ہے تفسیر کہ اللہ نے کہا جب میں اپنی روح اس کے اندر پھوک لوں یعنی اپنا امر اس کے اندر ڈال دوں تب تم سجدِ تازیمی میں گر جانا عزیزانِ محترم اس کا مطلب آنکھوں کو سجدہ نہیں تھا آدم کی آدم کے دماغ کو سجدہ نہیں تھا آدم کے دل کو سجدہ نہیں تھا آدم کے ہاتھوں کو سجدہ نہیں تھا آدم کے جسم کو سجدہ نہیں تھا بلکہ اس امرِ الٰہی کو سجدہ تھا چاہے روح کہلو چاہے امرِ الٰہی کہلو امرِ الٰہی کا نام روح ہے اور روح بھی ایک قسم کا نور ہے لیکن نورِ حقیقی نہیں ہے نورِ حقیقی تو چودہ ہیں جو اس واجب الوجود کے نور سے ہیں اور یہ چودہ نورِ حقیقی ہیں تو اللہ نے اس جسم کی کائنات میں ایک نور کو رکھا اور جس کو ہم روح کے نام سے جانتے ہیں اور روح کو بھی آج تک کوئی دیکھ نہیں پایا لیکن اس کی پہچان یہ ہے کہ جب تک جسم کے اندر روح رہتی ہے آنکھوں میں بسارت رہتی ہے کانوں میں سمات رہتی ہے زبان میں گویائی رہتی ہے دماغ میں فکر رہتی ہے دل میں دھڑکن رہتی ہے ہاتھ پیروں میں حرکت رہتی ہے لیکن جیسے ہی اس عمر الہی کو جسم سے فرشتہ نکال لیتا ہے اسرائیل ملک الموت تو اب آنکھیں ہیں مگر بسارت نہیں رہتی سکان ہیں مگر سمات نہیں رہتی ہے زبان رہتی ہے مگر گویائی نہیں رہتی ہے دماغ رہتا ہے مگر اس میں فکر نہیں رہتی ہے دل رہتا ہے مگر اس میں دھڑکن نہیں رہتی ہے ہاتھ پیر ہوتے ہیں مگر اس میں حرکت نہیں ہوتی ہے عزیز آنے مہترم یہ پہچان ہے زندگی کی اور وجود کی کہ انسان کا جسم موجود ہے اگر جسم انسان میں اگر روح نہ ہو عمر الہی نہ ہو تو انسان مردہ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی کوئی زندگی نہیں ہے اللہ اکبر جسم کے اندر جو روح ہے وہ امرِ الٰہی ہے اسے بھی نور کہا جاتا ہے اور جو ہمارا امام ہے وہ بھی نورِ الٰہی ہے جشنِ نور آپ منا رہے نا گلوپل جشنِ نور مولا چھمن بھائی کو سلامت رکھے بڑے خلوص سے کرتے ہیں تو بھائی جو اللہ ایک جسم کی کائنات کو بغیر نور کے نہیں رکھتا اتنی بڑی کائنات کو اللہ بغیر نورِ الٰہی کے کیسے رکھے گا بفرق اتنا ہے جو جسم کی کائنات میں نور رہتا ہے اسے امرِ الٰہی کہتے ہیں اور اسے امر کہتے ہیں اور جو کائنات میں اللہ نے ہمارے امام کی شکل میں نور کو رکھا وہ اُلِ الْامر ہے یعنی امر سے اوپر کی ایک شئے ہوتی ہے اُلِ الْامر تو عزیز دانے محترم اُلِ الْامر کیا ہے امر کیا ہے امر کہتے ہیں حکم کو یاربی کا لفظ ہے امر کا مطلب حکمِ الٰہی یہ نور جو جسم ہے یہ ایک قسم کا حکمِ الٰہی ہے جب تک وہ جسم میں رہے گی جسم زندہ ہے اسی طرح سے اللہ نے اس کائنات میں اُلِ الْامر کو رکھا اُلِ الْامر کیا کہ جہاں سے حکمِ الٰہی دیا جاتا ہے وہ ہے مشیطِ الٰہی اور مشیطِ الٰہی کہو یا اُلِ الْامر کہو تب ہی تو ہمارے چھٹے امام نے کہا تھا نَهْنُ مَشْيَتُ اللَّهِ ہم ہیں اللہ کی مشیعات اب پتا چلا کہ علی پانی کیسے ورساتے ہیں علی مردے کو زندہ کیسے کرتے ہیں زندہ کو مردہ کیسے کہتے ہیں اللہ نے ان کو امر نہیں بنایا ہے انہیں اُلِ الْامر بنایا ہے اُلِ الْامر کہو ان کو یا مشیطِ اللہ کہو اللہ کی مشیط سے ہی کائنات میں سب کچھ ہوتا ہے بس آخر میں ایک پیغام دینا ہے امامِ زمانہ کی ولادت و سعادت کے سلسلے میں جشن بنایا جا رہا ہے آپ کے لئے ایک پیغام ہے ہمارے اور آپ کے چھڑے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ امام کے ناصروں میں شریک ہو اور منتقی میں خونِ حسین کے ساتھ جہاد کرے اور ان کے ساتھ امامِ حسین کا بدلہ لیا جائے قاتلانے امامِ حسین سے تو وہ دعائے احد کو چالیس دن لگاتار پڑھے بغر ناغہ کے نمازِ صبح کے بعد اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور امام کا ظہور بعد میں ہوتا ہے تو اسے قبر سے امام جگائیں گے اور وہ باقاعدہ امام کے ساتھ نصرت کرے گا اور منتقی میں خونِ حسین کے ساتھ دشمنانے اور قاتلانے امامِ حسین سے وہ بدلہ لے گا اور ہمارا امام ہمارے سر کے اوپر ہم خوش نصیب ہیں کہ عریضہ صرف پندرہ شعبان کی صویرے نہیں لکھنا چاہیے بلکہ جب پریشانی ہو تو امام کی بارگاہ میں عریضہ لکھنا چاہیے دیکھیں عریضہ اسے لکھا جاتا ہے کہ جو کوئی جس کا کوئی اپنا ہوتا ہے ہمارا امام ہمارے مصیبتیں ہمارے پریشانیوں کو دور کرتا ہے عزیزانِ محترم اکثر بیشتر اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب عریضہ بھیجتے ہیں عریضے کا جواب آتا ہے تو ان کے لئے جواب یہ ہے کہ عزیزانِ محترم خطیبِ اکبر نے بڑا اچھا جملہ بہت پہلے کہا تھا اسی سلسلے میں کہ ہمارے عریضے کا جواب نہ دیکھئے اس کا مثال یہ دی تھی کہ اگر ہمیں کوئی پریشانی ہے اگر وہ پریشانی ہماری دور ہو گئی ہے تو سمجھ لو کہ ہمارا جواب آ گیا جواب کئی شکل میں آتا ہے ہم عریضہ ہر سال لکھتے ہیں اولاد نہیں ہے اور اس کے بعد اگر اولاد ہمارے آ گئی تو یہ جواب آ گیا اگر ہمارے پر عزت نہیں تھی ہمیں عزت مل گئی تو یہ عریضے کا جواب آ گیا اگر دولت نہیں تھی دولت آ گئی تو یہ عریضے کا جواب آ گیا اگر ہمارے ساتھ کوئی پریشانی تھی بیماری تھی اگر وہ زائل ہو گئی تو جواب آ گیا خدا کی قسم ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہیں کہ وہ قومیں بھی مردہ ہو گئی ہیں کہ جن کے پیشوہ مردہ ہو گئے ہیں نہ ہماری قوم مردہ ہوئی ہے نہ ہمارا پیشوہ مردہ ہوا ہے وہ کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے خدا کی قسم جب ظہور فرمائیں گے تو چوتھے آسمان سے عیسیٰ بھی اتریں گے ہمارا امام نماز پڑھائے گا حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ سبحان اللہ سلامت رہے جناب خطیب مولا غدیر علی جناب مولانا رحمت حسین نقوی صاحب میں گلوبل حسینی مشن کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں پیش کی میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں جناب سیاد زلفقار احمد چھمن صاحب کی جانب سے جو گلوبل حسینی مشن کے چیئرمین ہے اور گلوبل حسینی مشن کے وائز چیئرمین جناب محسین شاہ نقوی صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں شائر اہل بیت جناب فیاض رائے بریلوی صاحب سے کہ وہ ہمارے سامائین کی درمیان آئیں اور اپنا کلام پیش کریں ہمارے سامائین جناب فیاض رائے بریلوی صاحب کا استقبال ایک بلند صلوات سے کریں اللہم صلی اللہ محمد والے محمد ناظرین اکرام سلام علیکم آپ حضرات کو جشت بابر ختم موارک بات پیش کرتا ہوں آغاز کرتا ہوں ایک پتلو چندر شاہ سامان فرما لیں شفا کیوں دور اتنی یہ میرے سرکار رکھی ہے شفا کیوں دور اتنی یہ میرے سرکار رکھی ہے مریض غم ادھر ہے اور توا اس پار رکھی ہے مریض غم ادھر ہے اور توا اس پار رکھی ہے اور اس نے مسئلہ دیکھے کہ جو تم نے دار پر ایمی سمیں تمار رکھی ہے جو تم نے دار پر ایمی سمیں تمار رکھی ہے تو ہم نے بھی اسی بنیاد پر دیوار رکھی ہے تو ہم نے بھی اسی بنیاد پر دیوار رکھی ہے جو موتانے سے پہلے ہی نکل جاتی تو اچھا تھا جو ہم نے آرزو دل میں پیدیدار رکھی ہے جو ہم نے آرزو دل میں پیدیدار رکھی ہے امہارے گردشے کونوں مکا ہے ان کے ہاتھوں میں امہارے گردشے کونوں مکا ہے ان کے ہاتھوں میں انہی کے پاؤں میں کونین کی دستار رکھی ہے اور لہو پینا ہے اس کو دشمن شبیر کا ایک دن نہ سمجھو ذل فقار حیدری بیکار رکھی ہے نہ سمجھو ذل فقار حیدری بیکار رکھی ہے اور یہ منظر کر بلا میں دیکھ کر حیران تھی فوجے گلوں نے کند شمشیروں پہ بڑھ کر دھار رکھی ہے اور بشکل شولہ غیز و غزب مدت سے دو زخمے بشکل شولہ غیز و غزب دو زخمے مدت سے مریض بغز حیدر کی دوا تیار رکھی ہے مریض بغز حیدر کی دوا تیار رکھی ہے علی نے مرحبو انتر کے دو ٹکڑے کیے جس سے وہی شمشیر پردے میں پی پی کار رکھی ہے وہی شمشیر پردے میں پی پی کار رکھی ہے اور تبسم دیکھ کر اسغر کا بولا ہر ملارن میں ہماری جیت میں بھی اب ہماری ہار رکھی ہے ہماری جیت میں بھی اب ہماری ہار رکھی ہے ادھر ہلکا نہ کیوں ہو تاتے سقلین کا پلا ادھر ہلکا نہ کیوں ہو تاتے سقلین کا پلا ادھر فیاض ضرب حیدر قرار رکھی ہے ادھر فیاض ضرب حیدر قرار رکھی ہے مریض غم ادھر ہے اور دوا اس پار رکھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہے جناب فیاض رائے بریلوی صاحب میں گلوبل حسنی مشن کی ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ نے اس گلوبل جشن نور میں اپنا کلام پیش کیا اور ہمارے ساتھ آن لائن جڑے رہے ہیں میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں سامائین آئیے اب ہم آپ کی بہترین سماتوں کے حوالے ایک ایسے شائر اہل بیعت کو پیش کرنے جا رہے ہیں جو الحمدللہ گلوبل حسنی مشن کے کئی پروگرام ہندوستان سے لے کے سرزمینے کربلائے مولا میں انہوں نے اپنا کلام ماشاء اللہ انہوں نے وہاں پیش کیا ہے اور مولا نے یقیناً ان کی خدمات کو قبول کیا ہے تو میرے گزاری شائر اہل بیعت علیہ السلام جناب نفیس حلوری صاحب سے اس سنسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے امام زمانہ کے حضور میں آج کے جشن کی مبارک بات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا ہوں سامات کریں حضرت سارے جہاں کا رنگ بدلنے والا ہے سارے جہاں کا رنگ بدلنے والا ہے سارے جہاں کا رنگ بدلنے والا ہے پردے غیب سے چاند نکلنے والا ہے پردے غیب سے چاند نکلنے والا ہے استقبال وارث حیدر کی خاطر استقبال وارث حیدر کی خاطر استقبال وارث حیدر کی خاطر اپنے پاؤں سے کعبہ چلنے والا ہے اپنے پاؤں سے کعبہ چلنے والا ہے یہ شہر تمام ناظرین حضرات کے خدمت میں بہت ورے خاص میں پیش کر رہا ہوں یہ سن کر پانی پہ پڑھائے گا وہ نماز یہ سن کر پانی پہ پڑھائے گا وہ نماز سنتے ہیں پتھر بھی پگھلنے والا ہے سنتے ہیں پتھر بھی پگھلنے والا ہے یہ بھی شہر دیکھیں اندرات کہ جوش میں ہے یوں صبر حسینی کا بادل جوش میں ہے یوں صبر حسینی کا بادل دیکہ شجر پھر پھولنے پھلنے والا ہے دیکہ شجر پھر پھولنے پھلنے والا ہے اب مولا جب آئیں گے تو کیا منظر ہوگا سمات کریں حضرات کہ نالین شبیر ہے اس کے پاہوں میں نالین شبیر ہے اس کے پاہوں میں وہ بھی سر بیعت کو کچلنے والا ہے وہ بھی سر بیعت کو کچلنے والا ہے سارے جہاں کا رنگ بدلنے والا ہے پردے غیب سے چاند نکلنے والا ہے تو صبح صداقت شام پہ غالب ہونے لگی صبح صداقت شام پہ غالب ہونے لگی ظلم و ستم کا سورج ڈھلنے والا ہے پردے غیب سے چاند نکلنے والا ہے جہاں جہاں ناظرین حضرات یہ پروان دیکھ رہے ہیں بطور خاص یہ شیر سمات کریں حضرات تیغے علی سے گل کر دے گا اس کا چھراب تیغے علی سے گل کر دے گا اس کا چھراب تیغے علی سے گل کر دے گا اس کا چھراب تیغے علی سے گل کر دے گا اس کا چھراب جو بھی غمِ شبیر سے جلنے والا ہے پردے غیب سے چان نکلنے والا ہے اور آج کے حالاتی پہنگ جو منقب کیا گیا ہے میں ایک شیر پیش کر رہا ہوں سماک کریں حضرات دہشت گرد بنے وہ یہ ممکن ہی نہیں دہشت گرد بنے وہ یہ ممکن ہی نہیں دہشت گرد بنے وہ یہ ممکن ہی نہیں شہ کے تبرک پر جو پلنے والا ہے شہ کے تبرک پر جو پلنے والا ہے پردے غیب سے چان نکلنے والا ہے اور مقتب اس ممکن ہے کیوں ہو امام اصر سے علفت اس کو نفیس کیوں ہو امام اصر سے علفت اس کو نفیس کیوں ہو امام اصر سے علفت اس کو نفیس حشر میں اپنے ہاتھ جملنے والا ہے پردے غیب سے چان نکلنے والا ہے آئیے اب ہم جرمنی کی سرزمین سے ایک ایسے شاعر اہل بیت کو آواز دینے جا رہے ہیں جنہوں نے ماشاء اللہ سے گلوبل حسینی مشن کے جو جشن ہمارا سرزمین نجف اشرف حرم مولا علی علیہ السلام میں ہوتا چلا آ رہا ہے تو مستقل اس پروگرام میں یہ شریک رہتے ہیں یہ ہم لوگوں کی بد قسمت ہے کہ اس بار کرونا ویرس کی وجہ سے ہم لوگ اس جشن کو وہاں پر منقید نہیں کر پائیں لیکن سلام ہوں جناب سید زلفقار احمد چھمن صاحب کا کہ انہوں نے اپنی کوشش کو جاری رکھا اور آخری کوشش تک کہ ہم لوگ ہندوستان کی سرزمین سے اور ادر کنٹریز سے ہمارے ساتھ جو شاعر اہل بیت پروگرام میں شریک ہونے والے تھے تیرہ رجب کے وہ لوگ آ سکیں لیکن کرونا ویرس کی وجہ سے اور حکومت کی گائیڈ لینس کی وجہ سے یہ پوسیبل نہیں ہو پایا بہرحال حیات نے موقع دیا تو انشاءاللہ دو ہزار بائیس میں ہم لوگ اسی عظیم الشان پیمانے پر بارگاہ امام علی علیہ السلام میں گلوبل جشن نور منائیں گے تو آپس میری گزارش ہے کہ آپ لوگ شاعر اہل بیت جناب سید اقبال حیدر صاحب جو جرمینی کی سرزمین سے ہمارے ساتھ آن لین جڑے ہوئے ہیں تو میری ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے سامعین کے درمیان آئیں اور بارگاہ امام مہندی علیہ السلام میں اپنا کلام پیش کریں جو کلام میں آپ کی سامعاتوں کے حضور پیش کرنے جا رہا ہوں میری خوش نصیبی ہے کہ آج سے چار سال پہلے چار شابان تین اور چار شابان کی شب بین الحرمین کرولہ مولنہ میں دو بادشاہوں کے حرم کے درمیان بیٹھ کر مجھے یہ پڑھنے کا اتفاق حاصل ہوا یہ شرف حاصل ہوا وہ کلام آپ کی سامعاتوں کی نظر کر رہا ہوں آ رہا ہے مجھ کو جنت کا مزا دونوں طرف آ رہا ہے مجھ کو جنت کا مزا دونوں طرف چل رہی ہے باغ جنت کی ہوا دونوں طرف آ رہا ہے منظر یہ تھا کہ میرے بائیں طرف مولا حسین علیہ السلام کا حرم تھا اور دائیں طرف حضرت عباس کا تھا آپ بھی عالم تصور میں بین الحرمین تشریف لے چلی اب یہ کلام سمارتی دیئے آ رہا ہے مجھ کو جنت کا مزا دونوں طرف چل رہی ہے باغ جنت کی ہوا دونوں طرف روزہ غازی ادھر ہے روزہ سرور ادھر روزہ غازی ادھر ہے روزہ سرور ادھر نور کا سیلاب ہے آیا ہوا دونوں طرف نور کا سیلاب ہے آیا ہوا دونوں طرف اور یہ بھی فرزندِ علی ہے وہ بھی فرزندِ علی یہ بھی فرزندِ علی ہے وہ بھی فرزندِ علی کیوں نہ ظاہر ہو جلالِ مرتضی دونوں طرف اور ایک ہے باب الحوائج بہت توجہ ایک ہے باب الحوائج ایک شاہِ کربلا ایک ہے باب الحوائج ایک شاہ کربلا دیکھے ہیں پھیلے ہوئے دست دعا دونوں طرف دیکھے ہیں پھیلے ہوئے دست دعا دونوں طرف اور چاند تارے کہکشان سورج ہے جیسے سب یہیں چاند تارے کہکشان سورج ہے سب سب ہے یہیں وہ نظر آتی ہے نورانی فضاء دونوں طرف اور دونوں درباروں میں لاکھوں اہلِ ایمہ جمع ہیں دونوں درباروں میں لاکھوں اہلِ ایمہ جمع ہیں لگ رہا ہے نعرہِ سلِعلا دونوں طرف لگ رہا ہے نعرہِ سلِعلا دونوں طرف اور زائرین زائروں کی بھیڑ اور ہر سو فرشتوں کا حجوم زائروں کی بھیڑ اور ہر سو فرشتوں کا حجوم جلبہ افغن دیکھی ہے شان خدا دونوں طرف اور الفت شبیر بھی ہے الفت اباس بھی الفت شبیر بھی ہے الفت شبیر بھی ہے الفت بہت توجہ دوسرے میں سے دیکھ الفت شبیر بھی ہے الفت اباس بھی دل کے آئینے پہ ہوتی ہے جلا دونوں طرف دل کے آئینے پہ ہوتی ہے جلا دونوں طرف اور دونوں ہیں مرد جلاتے ایک تھوکر مار کر دونوں ہیں مرد جلاتے ایک تھوکر مار کر گونجتی ہے کمب ازنی کی صدا دونوں طرف گونجتی ہے کمب ازنی کی صدا دونوں طرف نوحو ابراہیم ہوں آدم کے وہ ہوں یا مسیح نوحو ابراہیم ہوں کے موسیٰ و مسیح انبیاء کے آنے کا ہے سلسلہ دونوں طرف انبیاء کے آنے کا ہے سلسلہ دونوں طرف اور وہ بھی فرزند علی وہ بھی ہے فرزند ان کا ان کو بھی بیٹا کہا ملتی ہے ہم کو رضا فاطمہ دونوں طرف اور بطور خاص یہ شیر دیکھئے گا کہ حل عطا کے ہے گھرانے سے تعلق دونوں کا حل عطا کے ہے گھرانے سے تعلق دونوں کا ایک ہی جیسی ملی شان سخا دونوں طرف ایک ہی جیسی ملی شان سخا دونوں طرف اس آخری شیر پہ آپ کی بہت توجہ جاؤں گا بطور خاص آپ کی شد انتیش کرنوں کے نامکسر اور نغالی قہر سے بچ پائے گا نامکسر نامکسر اور نغالی قہر سے بچ پائے گا کھلولی ہوگی مچی روز جزا دونوں طرف نامکسر اور نغالی قہر سے بچ پائے گا کھلولی ہوگی مچی روز جزا دونوں طرف اور دونوں روزوں کی طرف رخ کر کے اے اقبال پر دونوں روزوں کی طرف رخ کر کے اے اقبال پر آج تو تیرے ہیں موضوع سنا دونوں طرف دونوں روزوں کی طرف رخ کر کے اے اقبال پر آج تو تیرے ہیں موضوع سنا دونوں طرف اور آ رہا ہے مجھ کو جنت کا مزا دونوں طرف چل رہی ہے باغ جنت کی ہوا دونوں طرف جزاک اللہ سبحان اللہ سلامت رہے ہیں جناب سید اقبال حیدر صاحب جو جرمنی کی سرزمین سے ہمارے ساتھ آن لین جڑے ہوئے تھے میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں بالخصوص گلوبل حسینی میشن کے چیئرمین خادم غازی سید زلفقار احمد چھمن صاحب اور گلوبل حسینی میشن کے وائس چیئرمین جناب محسن شاہ نفکی صاحب کی جانب سے بھی آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں جو محفل ایوان غالب میں ہونے تھی وہ کوبیٹ کی ہوئے سے جو نہیں ہو پائی ہے اس کے لیے بہت افسوس ہے لیکن وہی سلسلہ جاریوں سارے رکھتے ہوئے محترم جناب زلفقار احمد چھمن صاحب نے اس کار حق کو جاری رکھا ہے اور یہ محفل کا انقاط آن لائن کیا ہے آپ حضرات سے تمام سے گزارش ہے کہ چھمن صاحب آپ کے حق میں دعا کریں اور تمام اہلِ محپان اہلِ بیعت کے حق میں کہ وہ شاہ تو آباد رہے اور اسی طرح سے یہ سلسلہ جاری رہے چند اشار پیش کرنا ہوں سماعت الملے انشاءاللہ میں حضر ہوں گے کہ ہر فکر کی سرحت پہ علی بیٹھے ہیں ہر فکر کی سرحت پہ علی بیٹھے ہیں ہر فکر کی سرحت پہ علی بیٹھے ہیں کونین کی مزنت پہ علی بیٹھے ہیں کیا اس سے بڑی بھی ہے فضیلت کوئی ارشِ دلِ احمد پہ علی بیٹھے ہیں تو مسکرا کر کہا یمی سمنے مسکرا کر کہا یمی سمنے آج ہی کیا کبھی نہیں نکلے میرے موں سے زبان نکلی ہے میرے دل سے علی نہیں نکلے میرے دل سے علی نہیں نکلے تو فروہ دین ہے کیا دین کے اصول سے پوچھ فروہ دین ہے کیا دین کے اصول سے پوچھ اصول دین کی کیا شان ہے بطول سے پوچھ رسول کو ہے سمجھنا تو پھر علی سے سمجھ علی سمجھ میں نہ آئے تو پھر رسول سے پوچھ علی سمجھ میں نہ آئے تو پھر رسول سے پوچھ چارمسرا اور بطار خاص سمانتر مالک خوبصورت نہ ہو نیک سیرت تو ہے خوبصورت نہ ہو نیک سیرت تو ہے دل کی آنکھوں سے بھی دیکھنا چاہیے دل کی آنکھوں سے بھی دیکھنا چاہیے گرہِ اولاد کے دل میں حبِ علی تو ایک عورت سے پھر اور کیا چاہیے ایک عورت سے پھر اور کیا چاہیے بہت بہت شکریہ سامنے میں گلوبل حسینی مشن کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں سیاد زلفقار احمد چھمن صاحب کی جانب سے جو گلوبل حسینی مشن کے چیئرمین ہے اور گلوبل حسینی مشن کے وائز چیئرمین جناب محسین شاہ نکوی صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں آئیے ایک بار پھر ہم ہندوستان کی سرزمین سے ایک ایسے شاعر کو آواز دینے جا رہے ہیں جن کی شاعری ہی ان کی پہچان ہے تو میری گزاری شاعر اہلہ بیت علیہ السلام جناب نایاب بلیاوی صاحب سے بسم اللہ الرحمن زین گلوبل حسینی مشن جشن نور جنادز الفقار احمد چھمن اور محسن شاہ نعوی نویجار کی جانب سے تمامی سامین کو مبارک بادی پیش کرتا ہوں اس جشن نور کی چندر شاہر ملادہ فمائیر یہ محر و ماہ زمین و زمان مکین و مقام بتا رہے ہو کوئی ذمہ دار قائم ہے یقیقی آخری منزل کو عشق کہتے ہیں اسی پہ فلسفہ انتظار قائم ہے اسی پہ فلسفہ انتظار قائم ہے اور ملادہ فمائیر پیش کرتا ہوں میرے آقا کی جس پر نظر ہو گئی میرے آقا کی جس پر نظر ہو گئی شام غم واق جھپ تر سہر ہو گئی میرے آقا کی جس پر نظر ہو گئی میری قسمت کا سورج ہوا یوں تلو میری قسمت کا سورج ہوا جوں تلو یوں چہاں کی سہر دو پہر ہو گئی میرے آقا کی جس پر نظر ہو گئی پردے رخ کو مالا ہٹا لیجئے پردے رخ کو مالا ہٹا لیجئے زندگی یہ میری مختصر ہو گئی میرے آقا کی بارہا ذہن میں یہ سوالات تھے بارہا ذہن میں یہ سوالات تھے جانک کی عاجزی بے اثر ہو گئی جانک کی عاجزی بے اثر ہو گئی خود بخود آج احساس مجھ کو ہوا خود بخود آج احساس مجھ کو ہوا اپنے آمال پر جب نظر ہو گئی اپنے آمال پر جب نظر ہو گئی میرے آقا کی جس پر نظر ہو گئی شان غب آنک جھپتے سہر ہو گئی میرے آقا کی جزاک اللہ سبحان اللہ سلامت رہے جناب نیا بلیابی صاحب مولا آپ کو سلامت رکھے ہو اور جلد سے جلد آپ کو شفاہ آتا ہو آمین ویورس آئیے اب ہم اس جشنے کو ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے میں اب کینیڈا کی سرزمین سے شایر اہل بیت علیہ السلام جناب زفر عباس زفر صاحب گلوبل حسینی مشن کے یہ پروگرام میں مستقل ہر برز جو حرم مولا عباس علیہ السلام میں اکیس سفر کو اور جو خیمہ گاہ میں بیس سفر کو خاص اربعین کے دن جو پروگرام ہوتا ہے گلوبل حسینی مشن کی جانب سے اس پروگرام کی نظامت جناب زفر عباس زفر صاحب کرتے چلے آ رہے ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں سامین آئیے اب ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں کینیڈا کی سرزمین سے شایر اہل بیت علیہ السلام جناب زفر عباس زفر صاحب کو کہ وہ ہمارے سامین کے درمیان آئیں اور اپنا کلام پیش کریں یوں جشن مناتے ہیں ازادار زمین پر یوں جشن مناتے ہیں ازادار زمین پر شابان میں ہے آمد انوار زمین پر یوں جشن مناتے ہیں ازادار زمین پر زینب شہدین غازی علی اکبر و قاسم یوں کربو بلا ہو گئی تیار زمین پر مٹ جائیں گے لمحات میں سب مکہ کے مکار مٹ جائیں گے لمحات میں سب مکہ کے مکار چل جائے گی جب حیدری تلوار زمین پر چل جائے گی جب حیدری تلوار زمین پر قائم کی حکومت جو ہی ہو جائے گی قائم قائم کی حکومت جو ہی ہو جائے گی قائم ڈھونڈے سے ملے گا نہ گناہگار زمین پر عیسیٰ بھی اتر آئیں گے پھر عرش بری سے عیسیٰ بھی اتر آئیں گے پھر عرش بری سے آ جائے گا جب بار ماں سردار زمین پر آ جائے گا جب بار ماں سردار زمین پر پانی پہ بچھا ہوگا جو مہدی کا مسلح پانی پہ بچھا ہوگا جو مہدی کا مسلح سجدوں میں نظر آئیں گے حب دار زمین پر سجدوں میں نظر آئیں گے حب دار زمین پر ڈر ڈر کے یہی پوچھیں گے اس دور کے مرحب ڈر ڈر کے یہی پوچھیں گے اس دور کے مرحب کیا آ گئے پھر حیدر قرار زمین پر کیا آ گئے پھر حیدر قرار زمین پر عباس عباس علمدار کے صدقے یہ ہوا ہے عباس علمدار کے صدقے یہ ہوا ہے لاکھوں ہیں علم اور علمدار زمین پر اٹھ جائے گا اس روز زفر پردہ غیبہ جب تین سو تیرا ہوئے مختار زمین پر جب تین سو تیرا ہوئے مختار زمین پر مدت غیبت اگر کچھ مختصر ہو جائے گی مدت غیبت اگر کچھ مختصر ہو جائے گی شام کی ظلمت چھٹے گی اور سہر ہو جائے گی شام کی ظلمت چھٹے گی اور سہر ہو جائے گی ان کے آنے تک نہیں دنیا کا کوئی اعتبار ان کے آنے تک نہیں دنیا کا کوئی اعتبار ان کے آتے ہی یہ دنیا موتبر ہو جائے گی زندگی کر دی ہے ہم نے اس لیے بھی ان کے نام زندگی کر دی ہے ہم نے اس لیے بھی ان کے نام نام ان کے ہوگی تو اچھی بسر ہو جائے گی آخرت کا وہ سفر جس میں ہے تنہائی کسا واہ بھی مہدی کی محبت ہم سفر ہو جائے گی جب غدیرِ خم پہ ڈالو گے حقیقت کی نظر تب سطیفے کی کہانی بے اثر ہو جائے گی جا نمازِ مہدیے دین بچھنے دو پانی پہ توں جا نمازِ جا نمازِ مہدیے دین بچھنے دو پانی پہ توں کون ہے پانی میں کتنے سب خبر ہو جائے گی کون ہے پانی میں کتنے سب خبر ہو جائے گی میں تو ہوں مہدیے دورا کی زمانت میں زفر ہم تو ہیں مہدیے دورا کی زمانت میں زفر پھر ہمیں کیسے کسی بد کی نظر ہو جائے گی پھر ہمیں کیسے کسی بد کی نظر ہو جائے گی عجب عابد ہے جو عالی عبادت بھول جاتے ہیں عجب عابد ہے جو عالی عبادت بھول جاتے ہیں امامِ مہدیے دورا کی غیبت بھول جاتے ہیں امامِ مہدیے دورا کی غیبت بھول جاتے ہیں دعائیں مانگ لو پھر چودھویں شابان آئی ہے ملک نیکی تو لکھتے ہیں ملک نیکی تو لکھتے ہیں شکایت بھول جاتے ہیں علی ابنِ ابی طالب تو کعبے میں ہوئے پیدا بطور خاص پیش کروں موالیانِ حدرِ قرار کی نظر ملنگوں کی نظر علی ابنِ ابی طالب تو کعبے میں ہوئے پیدا جنہیں والد نہیں ملتے ولادت بھول جاتے ہیں جنہیں والد نہیں ملتے ولادت بھول جاتے ہیں جنہیں قرآن میں تطہیر کی آیت نہیں ملتی نجاست یاد رکھتے ہیں طہارت بھول جاتے ہیں نبی کے آخری حج کا یہی ہے آخری خطبہ نبی کے آخری حج کا یہی ہے آخری خطبہ جو بے شجرہ ہے جو بے شجرہ ہے ایلہ نے ولایت بھول جاتے ہیں اور دو تیم پیغمات دے رہا ہوں بطور خاص جو بے شجرہ ہے ایلہ نے ولایت بھول جاتے ہیں امامے اور عبا پر تنز کرتے ہیں وہی جاہل امامے اور عبا پر تنز کرتے ہیں وہی جاہل رسول اللہ سے جو اس کی نسبت بھول جاتے ہیں رسول اللہ سے جو اس کی نسبت بھول جاتے ہیں عزا خانوں سے لے جاتے ہیں سب کچھ مانگ کر مومن مگر جب خمس دے نہ ہو شریعت بھول جاتے ہیں مگر جب خمس دے نہ ہو شریعت بھول جاتے ہیں مقت سے پہرے آفی پہر وہ لمبی داہیوں اور اونچی شلواروں کے سب حاجیب تجارت یاد رکھتے ہیں تجارت یاد رکھتے ہیں زیارت بھول جاتے ہیں میرے مولا زفر عباس کی بس یہ تمنہ ہے بچانا ان سے جو عجرے رسالت بھول جاتے ہیں سبحان اللہ جزاکراللہ سلامت رہے ہیں جناب زفر عباس زفر صاحب جو کینیڈا سے ہمارے ساتھ آن لین جڑے تھے میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ نے اس آن لین گلوبل جشن نور میں اپنا کلام پیش کیا اور خادمِ غازی سید زلفقار احمد چھمن صاحب کی ایک چھوٹی سی آواز پر لب بیک کہا میں آپ کا شکریہ گزار ہوں بہت بہت سامین آئیے اب اس منزل کو ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں اور میں گزارش کر رہا ہوں سفیر عزا جناب سید امیر حسن آمیر صاحب سے کہ وہ ہمارے سامین کی درمیان آن لین آئے اور بارگاہے امام میں اپنا کلام پیش کریں جناب سید امیر حسن آمیر صاحب یقیناً ایک ہندوستانی نہیں بلکہ بہرون ملک میں بھی جانا پہشانا ہوا نام ہے تو میری گزارش ہے کہ جناب سید امیر حسن آمیر صاحب آپ ہمارے سامین کے درمیان آئے اور اپنا کلام پیش کریں سامین آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے منقبت خان سفیر عزا جناب سید امیر حسن آمیر صاحب کا استقبال ایک بلند سلواز سے کریں اللہ ہم سل على محمد و علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب فرح لی صدری ویسر لی امری و اہل العضبان من لسانی افتہو قولی نعاد ایالین مظہر علا جائد تجید اعونا بکافر نغائد اللہ ہم مغمم سینجلی بِعالی 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 صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد گلوبل حسینی مشن کے زہر احتمام گلوبل جشن نور جو ایوان غالی میں ہونے والا تھا لیکن کوویٹ کی وجہ سے نہیں ہو سکا اب یہ جشن آن لائن ہو رہا ہے میں شکر و گزار ہوں چھمن بھائی کا اور محسن بھائی کا انہوں نے مجھے ایک بار خدمت کا موقع دیا چند اشاعر میں نظر کرتا ہوں برمحمد و علی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد مریم کا پسر دھائے گا آباس کا پرجم مریم کا پسر دھائے گا آباس آباس کا پرجم ہر سند نظر آئے گا آباس کا پرجم اللہ اللہ نے چاہا تو وہ دن دور نہیں ہے اللہ نے چاہا تو وہ دن دور نہیں ہے جب کعب پہ لہرائے گا آباس کا پرجم جب کعب پہ لہرائے گا آباس کا پرجم جب کعب پہ لہرائے گا آباس کا پرجم آباس 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 میں بل بل اس با اس با کو بھول آباس بھول ہے جس کے سب لا خانے بل بل اس با کہ ہوں میں بل بل اس با کھو میں بل بل اس با کہ ہوں جس کو دیا عمرال نے پانی میں بل بل اس باقہ ہوں ایسے ویسے گلشن کو میں کیسے نظر میں لاؤں گا بچھوں گا اس باقس جس دن جیتے جی مر جاؤں گا جنت ہے جس کی دیوانی میں بل بل اس باقہ ہوں زہرا روزوں شب کرتی ہے تسبیحوں تہلیل جہاں لے کے اجازت خود آتے ہیں چوکھٹ پر جبرین جہاں جس میں ہوائے ہیں پرانی میں بل بل اس باقہ ہوں جنت کے رہنے والے خود جس کے اوپر مرتے ہیں کاؤسر اور تظنیم جہاں پر سجدہ ریزی کرتے ہیں جس کا موسم ہے وجدانی میں بل بل اس باقہ ہوں 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 روز جہاں معصوم فریشتے کارے خیر کو آتے ہیں جنگت کے رہنے والے خود جس کی سہر کو آتے ہیں شام و سہر جس کی ہے سہاری میں بل بل اس باقہ ہوں میں بل بل اس باقہ ہوں میں بل بل اس باقہ ہوں لمحہ لمحہ بس جس میں ایمان کی باتیں ہوتی ہیں ذکرِ غیدت چلتا ہے قرآن کی باتیں ہوتی ہیں جس میں بزائے ہے روحانی میں بل بل اس باقہ ہوں میں بل بل اس باقہ ہوں روزے محشر ساری دنیا میرا جلوہ دیکھے گی چودہ مانسوں کی سفارش میرا رستہ دیکھے گی جنت چھومے گی پیشانی میں بل بل اسباق کہوں 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 آمیر اختر کیسے نابنی قسمت پر میں ناز کروں زیب مجھے دیتا ہے اگر میں اترا کر پرواز کروں جس کی کہیں خالق نگرانی میں بل بل اسباق کہوں 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 جس کی شاخیں ہے دورانی میں بل بل اسباق کہوں میں بل بل اسباق کہوں بل محمد و علی محمد صلوح اللہم اسولی علی محمد و علی محمد حظیم تو کہ امام زمان علیہ السلام کا جشن ہے میں تو میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ کے درہا اس جشن میں جب میں محمد غالی میں پڑھتا تھا تو آخر میں مناجات ہوتی تھی میں چاہتا ہوں مناجات چند بل بناظر سباق صاحب سب میرے سباق شامل ہو جائیں اللہم اسولی علی محمد و علی محمد مدد کیجئے امام زمان امام زمان مدد کیجئے امام زمان امام زمان امام زمان اسیران کلفان کی رودہ دو سنو دو عالم کے ہر کیوں ہو فریاد سنو مسلسل سے تو اڑھا رہا ہے زمان امام زمان مدد کیجئے امام زمان امام زمان امام زمان جاہے تو سب کا حلا ہو جو مقرز ہے قر زمان زمان ادا ہو کہ ہے آپ کی ٹھو کرو میں خزان امام امام زمان امام امام زمان امام 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 زمان ہمیں کاش تربان میں جانے سے پہلے تمہیں دیکھ لے موت آنے سے پہلے ملہ زندگی کا کوئی ٹکانا امام زمانہ مدد کیجئے امام زمانہ امام زمانہ ہوئی شخصیات کی نامی گرامی فلک نے بھی جھک جھکے دی ہے سلامی جسے مل گیا امام زمانہ مدد کیجئے امام زمانہ امام زمانہ قسم ہے تمہیں ملہ لاری آمی کی فریاد سنو عقیدت ہے تم سے بہت والحانہ امام زمانہ مدد کیجئے امام زمانہ امام زمانہ جزاک اللہ سبحان اللہ سلامت رہے ہیں جناب سید امیر حسن آمیر صاحب میں گلوبل حسنی میشن کی جانب سے اور بلخصوص سے جناب خادم غازی سید ذلفقار احمد چھمن صاحب کی جانب سے اور جناب محسن شاہ نفکی کی جانب سے جو اس سے گلوبل حسنی میشن کے وائی شیئرمنم ان کی جانب سے شکریہ ادا کر رہا ہے کہ آپ اس سے آن لائن گلوبل جشن نور میں ترشیف لائیں اور اپنا کلام پیش کی ہے میں آپ کا اپنے چینل حسنی عزدار پروڈیکشن کی جانب سے اور اپنی جانب سے اور اپنے والد محترم کی جانب سے جو اس وقت کیمرے پر موجود ہیں اور اس سے محفل کو یہاں سے آن لائن آپ سامین کے درمیان پہنچا رہے ہیں میں ان کی جانب سے بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں آپ کا اور تمام شاعروں کا بھی میں شکریہ ادا کر رہا ہوں جس میں جناب زفر عباد زفر صاحب جو کینیڈا سے جڑے ہو ہوئے تھے جناب سید اقبال حیدر صاحب جو جرمنی سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے ہندوستان کی سرزمین سے جناب شاعر علیبیت فیاض ریبریلوی صاحب جناب نایاب بلیاوی صاحب جناب منظر نصیر صاحب جناب اویس ناکوی صاحب میں ان کا تہہ دل سے شکریہ گزار ہوں کہ آپ نے ہماری چھوٹی سے آواز پر لبیک کہا اور اس گلوبل حسینی مشن کے جشن میں جو حالاکہ ایوان غالب میں ہونا تھا لیکن کرونا ویرس کی وجہ سے اور حکومت کی گائیڈ لینز کا پالن کرتے ہوئے ہم لوگوں نے اسے آن لائن برپا کیا اور خطیب مولا غدیر علی جناب مولانا رحمت حسین نقبیر صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کر رہا ہوں اور میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں تاکہ جو سامعین ہمارے ساتھ آن لائن نہیں جڑ پائے تھے انشاءاللہ وہ بعد میں اس پروگرام کو فیس بک اور یوٹیوب پر لائیو سن سکیں گے اور میں آپ سامعین کا بھی تہہ دل سے شکریہ گزار ہوں کہ آپ نے اس آن لائن گلوبل جشن نور میں اپنا وقت دیا اور اس جشن میں شریک ہوئے میں آپ کا اپنے چینل حسینی حسدار پروڈیکشن کانپور کی جانب سے اور گلوبل حسینی مشن کی جانب سے تہہ دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ سے میری ملاقات جلد پھر کسی نئے پروگرام کے ساتھ ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ والسلام موسیقی